سب سے پہلی قربانی کس نے کی قربانی کی شروعات کس طرح ہوئی اور قربانی کیوں کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں یہ تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے دوستو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام ایک بہت ہی جلیل القدر پیغمبر اور اللہ کے نبی گزرے ہیں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے ہی خاندان سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آٹھ زلہجہ کو ایک خواب دیکھا اور دیکھا کہ حکم ہو رہا ہے اللہ کی جانب سے نبیوں کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے یعنی وہ شیطانی خواب نہیں ہوتا ہے وحی الہی یعنی اللہ کی جانب سے پیغام ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ کوئی محبوب چیز قربان کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو حضرت ابراہیم اٹھے دن میں سوچا کہ مال و دولت سے زیادہ محبوب کیا ہو سکتا ہے تو انہوں نے پیسے لیے اور جا کر اونٹ خریدے اور اس کی قربانی دے دی لیکن پھر دوسرے دن خواب دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس چیز کو قربان کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے دن پھر ایک سو اونٹی قربانی کی یا بعض روایت میں اور بھی زیادہ تعداد ہے بہر کیف بہت سارے اونٹوں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دی لیکن پھر تیسرے دن دسویں زلحجہ کو بھی خواب دیکھا کہ آپ اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں قربان کیجئے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ دولت پیسہ اور ان چیزوں کے علاوہ جو دنیا میں میرے لیے سب سے محبوب چیز ہے وہ ہیں میرے بیٹے میرے اولاد اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کی اکلوتی اولاد تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا جو ابھی چھوٹے تھے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں زبح کرنے کے لیے اللہ تعالی حکم دے رہا ہے اللہ تعالی محبوب چیز کی قربانی مانگتا ہے اور تم سے زیادہ محبوب میرا کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نزدیک تو وہ بھی نبی تھے حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے میرے والد محترم قرآن کہتا ہے کہ آپ وہی کیجئے جو آپ کے اللہ نے آپ کے رب نے حکمیں دیا ہے انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا بیٹے کو کسی دعوت ملے جانا ہے آپ ان کو تیار کر دیجئے سجا سوار دیجئے یہاں پہ بہت سائل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ کیوں بولا تو دوستو یہاں پہ جھوٹ نہیں ہے لفظ کا معنی دیکھئے دعوت یعنی کہ دعوت کا معنی تب بلانا تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بلائیا ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلا نے مجھے دعوت دی ہے تو دعوت کا مطلب وہ ہی نہیں ہوتا صرف کھانا پینا کسی نے بلائیا تو اللہ تعالی نے بلائیا تھا اللہ تعالی نے دعوت دی تھی کسی کام کے کرنے کا تو اس کو بھی دعوت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جیسے کہ انتقال کا معنی آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا مر جانا فلا صاحب کا انتقال ہو گئے یعنی وہ صاحب مر گئے لیکن انتقال کا معنی ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلے جانا تو اگر کوئی ایک جگہ سے دوسرے جگہ چلا گیا ہے تو بھی بول سکتے ہیں کہ فلا شخص سے انتقال کر گیا کوئی سوال نہیں کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیا اور تیار کرنے کے بعد سجا سوار کر کے حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے جا رہے تھے چھوری لے لیا رسی لے لیا اور جنگل کی جانب سہرہ کی جانب چل پڑے ادھر شیطان کے پیٹ میں مرود پیدا ہوا وہ حضرت اسماعیل کے پاس گئے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کیا کہ تم چھوٹے سے نننے سے ہو تمہارے باپ ایک خواب کی بنیاد پر جا رہے ہیں تمہیں زبا کرنے کے لیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی وقت لاحول پڑا اور شیطان بھاگا پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور وسوسہ ڈالنے لگا کہ ابراہیم ایک خواب کی بنیاد پر اپنے ایک لوتے بیٹے کو زبا کرنے جا رہے ہو یہ کون سے انصاف ہے یہ کون سے اقلمندی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی لاحول پڑا اور اسے بھگایا جب وہ وہاں سے تھکار گیا تو حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم کو پتا ہے اسماعیل کو حضرت ابراہیم دعوت میں نہیں بلکہ ان کو زبا کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہا کہ ایک باپ انہوں نے بیٹے کو کیوں زبا کرے گا کہا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ اللہ نے اسے محبوب چیز کی قربانی کا حکم دیا ہے حضرت حاجرہ نے کہا کہ اگر یہ حکم اللہ کا ہے تو میں کون ہوتی ہوں منع کرنے والی لگتا ہے کہ تُو شیطان ہے انہوں نے بھی لاحول پڑا اور شیطان مردود بھاگتا وہ نظر آیا اب ایک مقام پہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور حضرت اسماعیل کی وہاں پہ کیفیت دیکھئے انہوں نے کہا والد محترم اپنے آنکھوں پر آپ پٹی بان لیجئے کیسا نہ ہو کہ میرا خون بہتا ہوا دیکھ کر کے اور میری رگ کٹتی بھی دیکھ کر کے آپ کی شفقت پیدری جاگ پڑے باپ کا شفقت جاگ آئے اور آپ اللہ کا حکم پر عمل کرنے سے باز رہ جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی بان دی اور پھر انہوں نے حضرت اسماعیل نے کہا کہ میرے ہاتھوں کو بھی آپ بان دیجئے تاکہ میں اگر پڑ پڑاؤں اگر میں تڑپو تو کہیں آپ پھر اپنے آمل سے باز نہ رہ جائیں تو ان کے ہاتھ کو بان دیا گیا اور آنکھوں پر پٹی بان دی اور بلکل چھوری تیز کہ اگر وہ پتھر پر گرے تو پتھر کر جائے اتنی تیز چھوری تھی حضرت اسماعیل کے گردن پر انہوں نے چھوری رکھی اور زبا کرنا شروع کر دیا ہے ادھر اللہ نے چھوری کو حکم دیا کہ ہرگز اسماعیل کے گردن پر نہ چلنا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جنت سے ایک منڈہ لے کر کے جاؤ مجھے تو اپنے نبی کو اپنے پیغمبر کو اپنے خلیل کو آزمانہ تھا کہ میری بات پر عمل کرتے ہیں یا ان کی محبت شفقت اولاد سے زیادہ ہے مجھے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں مجھے یہ آزمانہ تھا تو لہٰذا میں نے آزمان لیا ہے اور اس امتحان میں ابراہیم ہنڈڈ پرسنٹ کامیاب ہو گئے ہیں لہٰذا جنتی منڈہ لے کر کے جاؤ حضرت جبرائیل جندی سے جنتی منڈہ لے کر کے آئے حضرت اسماعیل کو ہٹایا اور وہاں پر منڈہ رکھ دیا حضرت ابراہیم نے چھوری چلا دی یہ سوچ کر کے کہ حضرت اسماعیل کی گردن پر چلا رہے ہیں اور جب زبا کرنے سے فارغ ہوئے ہاں آنکھ سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ منڈہ زبا کیا ہوا رکھا ہوا ہے اور بگل میں حضرت اسماعیل کھڑے ہو کے مسکرا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک امتحان تھا ایک اللہ کی جانب سے آزمائش تھی جس میں اللہ نے مجھے کامیاب فرما دیا ہے اور بڑے مسرور ہوئے اور بیٹے کو لے کر کے پھر گھر کی جانب تشریف لے آئے اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل حضرت ابراہیم کا اتنا زیادہ پسند آیا اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مسلمانوں پر ان کی اس سنت کو واجب قرار دے دیا ضروری قرار دے دیا کہ اب ان کی سنت کو قیامت تک عمل کریں گے اور ان کو وہی ثواب عطا کیا جائے گا دوستو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی مشیط اللہ کی رضا مندی اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے صرف گوشت تکہ کباب حاصل کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا ہے اللہ کے یہاں نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اللہ کے یہاں تقوی پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے اللہ کے پاس نہ تمہارا کھون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے بلکہ وہ تقوی پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں ہے جو تمہارا تقوی ہے وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تمہارا اخلاص تمہاری نیت تمہارے دل کا خلوص اللہ تک پہنچتا ہے لہذا اپنے دل کو خالص رکھئے اللہ کی رضا مندی کے لئے قربانی کیجئے اللہ کی خوشنودی کے لئے قربانی کیجئے اور حضرت اسماعیل کی سنت پر حضرت ابراہیم کی سنت پر انشاءاللہ پابندی کے ساتھ عمل کیجئے اور اس تعلق سے جو مسائل ہیں وہ بھی جاننا ضروری ہے میں نے کئی سارے ویڈیوز بنائیں انڈ میں سکرین پر آئی بٹن میں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کئی ویڈیوز ڈال دیئے ہیں قربانی کیوں کی جاتی ہے قربانی کینکی اوپر لازم ہے قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے کون سا عیب نہیں ہونا چاہیے قربانی واجب ہے یا سنت ہے یہ تمام طرح کی ویڈیوز الحمدللہ میں نے چینل پر ڈالیں اور بھی مسائل کے ویڈیوز میں چینل پر ڈالنے والا ہوں تو ابھی سے آپ چینل کو سبسکائب کر دیجئے اور اس واقعے کوئی اس بات کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں تو آپ شیئر کر کے علم بڑھائیے علم فیلائیے انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا اور بیل آئیکن دبا کے رکھ لیجئے دوستو جاگتا کہ جو بھی ویڈیو ڈالیں پہلے آپ تک مہنچیں کوئی بھی سوال کرنا ہو کمنٹ باکس میں پوچھئے انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ